عید کے موقع پر راجنیتک بیانوازی بھی جاری ہے ممتاب انرجی نے کہا ہے کہ جو لوگ دیش میں جو بھائیچارہ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے اس کو سکار نہیں کہا جائے گا دیش میں سی اے این آر سی اور یو سی سی لاغو نہیں ہونے دیا جائے گا شانواز حسین جی ہمارے ساتھ میں ہیں شانواز جی عید کے موقع پر کہہ رہے ہیں دیش کا بھائیچارہ خراب نہیں ہونے دیں گے عید کے موقع پر بیان ایسا دینا چاہیے جیسے بھائیچارہ خراب نہ ہو الٹا عید کے دن وہ اس طرح کی بیانوازی کر رہی ہیں یہ درباق پرن ہے آپ مسلم بھائیوں کو تہوار بھی منانے نہیں دیں گی آج بھی تناؤ پیدا کریں گے آج بھی ڈرانے کا کام کریں گی ممتاب جی ڈرانا بند کیجئے عید پر لوگ خوشی مناتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں آپ درار کی بات کر رہی ہیں جو صحیح نہیں ہیں یو سی 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 اے این آر سی اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے یہ سب مددے بول لئے ہیں کوئی فرق پرنے والا نہیں ہے وہ کچھ بھی بولیں اس بار نیونتم سیٹ وہ جیتیں گے لیکن سر لگتار یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سی اے این آر سی جس طرح سے لائے جا رہا ہے وہ ایک دھرم وشش کے خلاف ہے این آر سی کے تو ذکر بھی نہیں ہو رہا لیکن سی اے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک دھرم وشش کے خلاف ہے آپ ہی بتائی نہ کون دھرم وشش کے خلاف ہے پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں جو دھرم کے نام پہ ہندو پر تاریت ہیں ان کو یہ ناغرکتہ دینے والا قانون ہے یہ ناغرکتہ لینے والا قانون نہیں ہے اور اس میں جس طرح کی بھاشا بولی جا رہے ہیں یہ کیا ڈرائے جا رہے ہیں مسلمان سماج پوری طرح اس کو قبول کیے ہوا ہے لیکن یہ لوگ اس پر بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ان کے بھڑکانے سے ابھی شیخ میں نے جیسے تو کہہ رہے ہیں جو اس کو زبرسی لاغو کرے گا تو جنازے سے گزرنا ہوگا آج کل اردو زادے بول رہے ہیں جنازے کی بات زادے کر رہے ہیں پہلے جو قانون کا راج اسطحپت وہاں کریں یہ امید ہے قانون کا راج بنگال میں نہیں ہے تو بھی تو جنازے کی بات وہ کر رہے ہیں ای ڈی اور سی بی آئی کا غلط استعمال ان کے نیتاؤں کو بھی دھمکایا جا رہا ہے ای ڈی سی بی آئی اپنا کام کر رہی ہے کسی کو دھمکانے کا کام ہی نہیں ہے برسٹ اچار کروگے تو کھڑوائی ہوگی بس ایک آخری سوال بیہار میں جائے میسہ بھارتی امیدوار بھی ہیں پارٹی پوٹ سے کہہ رہے ہیں ہماری سرکار بنے گی رضان منتی نرین موڈی سمیت تمام جو ہے بڑے نیتا جیل میں جائیں گے راجت کے موں سے یہ سب بات شبہ نہیں دیتی پچھلی بار وہ سیٹ جیتے تھے زیرو میڈیا کو یاد نہیں رہتا ہے کہ پچھلی بار راجت کا جو اسکور تھا وہ زیرو تھا اور اس بار بھی وہ زیرو پہ ہی آؤٹ ہو جائیں گے اتنے بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں راجت کے نیتا اتنے بڑے خواب نہ دیکھیں اور رہی بات آروپ تتیاروپ کی راجت کے بیانبادی کی تو پشیب منگال کے مکہ منتری محمتہ بنر جی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دیش میں ناغرکتہ دینے والا کانون ہے بلکہ ناغرکتہ لینے والا نہیں اور اس کو لے کر راجتی نہیں ہونی چاہیے صحیح ہوگی کیمرہ پرسن محیط کاسلے کے ساتھ آنکر گپتہ ایوی پی نیوز دلی